ایک سوال ہے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبر میں چار سوال ہوں گے دیکھیں یہ بھی ایک اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو گیا آج کل بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں پہلے پرانے علماء کہتے تھے کہ بھائی قبر میں تین سوال ہوں گے اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں چار سوال ہوں گے تو لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا بھائی ابھی تک تو تینی سوالات تھے تو یہ چار سوال کہاں سے آگے اور کچھ لوگ تو پرانے علماء پر واقعیدہ لانتان بھی کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ان لوگوں نے چوتھا سوال چھپا لیا وہ بتایا ہی نہیں صرف تینی سوال بتائے چوتھا چھپا دیا تو یہ غلط بات ہے علماء اکرام نے چھپایا نہیں ہے بلکہ آج کل جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر میں چار سوال ہوں گے تو وہ اصل میں ٹھیک طرح سے اس حدیث کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں دیکھیں سنان نبی دعوت میں ایک روایت تھے اس سے انکار نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا برابین آزی ورزلون کی روایت تھے اس میں بقیدہ ذکر ہے کہ قبر میں جانے کے بعد مردے سے پہلا سوال ہوگا کہ من رب کا تمہارا رب کون ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا کہ تمہارے نبی کون ہے اس کے بعد آگے شل کے اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ ان تینوں سوالات کے جوابات جب مردہ دے لے گا تو اس سے فرشتے پوچھیں گے تمہیں یہ پتا کیسے چلا تو کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی قرآن پڑھا اس پر ایمال لائے اس کی تصدیق کی تو یہ جو آخر میں ہے نا کہ جو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا کیسے چلا تو اسی کو کچھ لوگ کہتے ہیں چوتھا سوال اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اصل میں آخر میں جو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتا کیسے چلا یہ اصل میں یہ جو سوال ہے نا یہ امتحان کا سوال نہیں ہے امتحان سے باہر کا سوال ہے یہ اگزام پیپر کا سوال نہیں ہے جو کوئیسٹن پیپر ہوتا ہے اس کا سوال نہیں ہے کوئیسٹن پیپر ہو چکا اس میں صرف تینی سوال ہے اس میں بندہ کامیاب ہو گیا کامیاب ہونے کے بعد اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں ادھر رکھا تمہیں کیسے پتا چلا اس کو میں مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے وہ امتحان دینے کے لئے گیا اب اس کو جو کوئیسٹن پیپر ملا امتحان میں اگزام حال میں اس میں تین سوالات تھے اب وہ بچہ نے کیا کیا تینوں سوال کے جواب ٹھیک ٹھیک دے دی جواب دینے کے بعد جب وہ امتحان حال سے باہر نکلا تو اس کے ٹیشر نے اس کو پکڑ کے پوچھا کہ تم نے جو جوابات دی ہیں بہت اچھے جوابات دی ہیں بتاؤ اتنے اچھے جوابات تم نے کیسے لکھ لی ہے تمہارا پیپر اتنا اچھا کیسے گیا تو یہ امتحان کے باہر آ کر جب وہ ٹیشر پوچھ رہا ہے تو اس کو کیا آپ کہیں گے کہ چوتھا سوال ہے یعنی اس کی امتحان میں چار سوال پوچھے گئے یہ چار سوال نہیں پوچھے گئے اس سے تین ہی سوال پوچھے گئے لیکن یہ امتحان سے باہر آ کر اس سے پوچھا جارہا ہے تم نے جوابات بہت اچھے دیئے کیا کیا تھا تم نے تو لڑکا کہے گا میں نے محنت کیا میں نے پڑھا میں نے یہ کیا اس لئے میں نے جوابات دے دی تو یہی صورتحال قبر کی ہے کہ جب اس سے تین سوالات کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے جب ان تینوں سوالات کے جوابات دے لے گا تب یعنی وہ امتحان میں پاس ہو چکا ہے پاس ہونے کے بعد اس کی حوصلہ افضائے کیلئے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ماہ ادری کا تمہیں پتا کیسے چلا تم کامیاب ہو گئے تم میں کیسے پتا چلا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا اس پر ایمان لیا اس لئے میں کامیاب ہو گیا اچھا دوسری طرف دیکھیں کہ جو مردہ ناکام ہوگا یعنی جو قبر کی امتحان میں فیل ہو جائے گا اس سے بھی یہ تین سوالات ہوں گے کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے تمہارے نبی کون ہے ان تینوں سوالات کے جوابات میں وہ کیا کہے گا ہا ہا لادری مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا تو اب اس سے کیا چاہتا سوال ہوگا اس سے جب یہ ناکام ہو جائے گا فیل ہو جائے گا تو اس سے فرشتے کیا کہیں گے کہیں گے اللہ دریتہ والا تلی تُو نے سمجھا کیوں نہیں قرآن تُو نے قرآن پڑھا کیوں نہیں دیکھیں یہاں پہ یہ سوال چینج ہو رہا ہے شروع کے جو تین سوالات تھے وہ چاہے امتحان میں پاس ہونے والا اس سے بھی وہی تین سوالات تھے فیل ہونے والا اس سے بھی وہی سوالات تھے لیکن یہ جو چوتھے نمبر پہ پوچھا جا رہا ہے تو جو پاس ہو رہا ہے اس سے الگ چیز پوچھا جا رہی ہے ما ایدوری کا تمہیں کیسے پتا چلا تم کیسے کامیاب ہو گئے اور جو فیل ہو گیا اس کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تُو نے پڑھا کیوں نہیں سمجھا کیوں نہیں تو دونوں کا فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ چوتھا سوال نہیں ہے حقیقت میں یہ امتحان کا سوال نہیں ہے یہ امتحان سے باہر کا سوال ہے اگر امتحان کا سوال ہوتا تو ایک ہی ہوتا یعنی جو پاس ہو رہا اس سے بھی وہی سوال ہوتا جو فیل ہو رہا اس سے بھی وہی سوال ہوتا لیکن یہ سوال جو چوتھا سوال ہے یہ چینج ہو رہا ہے جو پاس ہو رہا ہے قبر میں اس سے کچھ اور پوچھا جا رہا ہے جو فیل ہو رہا ہے اس سے کچھ اور کہا جا رہا ہے یہ سوال کا فرق ہی بتاتا ہے کہ یہ اصل امتحان کا سوال نہیں ہے بلکہ امتحان ہونے کے بعد ریلٹ آؤٹ ہونے کے بعد کا سوال ہے تو اس سے انکار نہیں ہے کہ قبر میں یہ چیز بھی پوچھی جائے گی پاس ہونے والے سے پوچھا جائے گا تم کیسے پاس ہوگے تمہیں کیسے پتا چلا اور جو فیل ہو گیا اس کو ڈانٹا جائے گا تم نے سمجھا کیوں نہیں پڑا کیوں نہیں اس سے انکار نہیں یہ چیز ہے لیکن یہ چیز اصل امتحان کا حصہ نہیں ہے اصل امتحان کا سوال نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو پرانے علماء ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ قبر کے تین سوالات ہیں اور آج بھی بات وہی ہے کہ قبر کے جو سوالات ہیں ان پیان کے اصل سوالات ہیں وہ تین ہی ہیں اور یہ جو چوتھی چیز ہے یہ ہمارے علماء سے اوجھل نہیں ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا یہ چیز بھی ہے لیکن اسے آپ سیریل نمبر لگا کے گننا شروع کر دیں کہ یہ پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتا ایک ساتھ مکس کر دیں تو یہ غلط فہمی ہے اور حدیث کو صحیح طرح سے نا سمندے کا نتیجہ ہے اس لئے حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ اس کو سمندے کی بھی کوشش کریں کہ کونسی بات کس سیاق میں ہے کہاں سے اس کا تعلق ہے ان سب سے نظر ہٹا کے صرف اس کو آپ بڑھ کے گننا شروع کر دیں تو چوتا سوال ہے پرانے لوگ جاہل تھے تو یہ بہت غلط بات ہے تو قبر میں اصل سوالات تین ہی ہوں گے اور تین کے بعد بھی ایک سوال ہوگا اس سے انکار نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں